اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے یونٹی کے اندر کے سطح سے آپ اپنی گیم کی اپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں اور جو اپی کے فائل ہے اس کے سائز کو ڈکریز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک سیمپل سا سینہ آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں جس کے اندر میرے پاس ایک سپرائٹ ہے جس کا سائز جو ہے وہ نائن ہنڈرڈ بائی نائن ہنڈرڈ ہے تو یہاں پہ میں نے جو تین پچرز جو ہیں وہ اپنے پاس بنائی تھی ایک کی ریزولیشن جو ہے وہ ٹین ٹونٹی فور ہے اسی طرح جو نیکسٹ ہے ایک کی ریزولیشن ٹین ٹونٹی اور ایک کی نائن ہنڈرڈ تو سیم کوالیٹی کی تینوں پچرز ہیں مگر جب میں نے اس سے یونٹی کے اندر امپورٹ کیا تو یہ اریجنلی یہ پچر جو ہے وہ ایٹین کے بھی کی ہے مگر یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ سائیڈ پہ اس کا سائز دیکھ رہے ہیں میرے پاس ٹو پوائنٹ تھری ایم بی تو وہ بھی اگر میں جنریٹ مپ مپس کر دوں تو اس کا سائز آپ دیکھیں گے کہ تھری پوائنٹ زیرو ایم بی ہے تو اس کو میں آف کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھری پوائنٹ زیرو سے ٹو پوائنٹ تھری آ گیا تو بیسکلی یہ ڈیفرنٹ ریزولیشنز کی پکچرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یونٹی کے اندر جب بھی آپ آپ اپٹیمائزیشن کریں اپنے گرافکس کی سپرائٹ شیٹس کی تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے پاور آف ٹو آپ کی جو سپرائٹ ہونی چاہیے وہ پاور آف ٹو میں ہونی چاہیے پاور آف ٹو کیا ہوتا ہے یہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل پہ آپ اسے سرچ کریں تو آپ کو سمجھا جائے گی تو یہ جو نائن ہنڈرڈ جو نمبر ہے یہ پاور آف ٹو نہیں ہے ٹین ٹونٹی فور جو ہے یہ ہمارے پاس پاور آف ٹو ہے اب اگر پکزلز کی بات ہوتی تو یہ نائن ہنڈرڈ میں کم پکزلز ہوتے ہیں جبکہ ٹین ٹونٹی فور میں زیادہ پکزلز ہوتے ہیں مگر یہاں پہ آپ ٹین ٹونٹی فور امیج جو ہے اس کا میرے پاس اگر آپ دیکھیں سائز تو زیرو پوائنٹ سیون ایم بی میرے پاس یہ شو کر رہا ہے مگر نائن ہنڈرڈ ایم بی نائن ہنڈرڈ کی جو ایمیج ہے ریزولوشن کی وہ میرے پاس ٹو پوائنٹ تھری ایم بی شو کر رہے ہیں تو بیسکلی اگر پاور آف ٹو میں جو ایمیجز نہیں ہوتی وہ ویڈیو میمری زیادہ لیتی ہیں تو یہ انٹرنل میمری کی ڈسکشن ہے تو اس میں ہم نہیں جائیں گے تو مین جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی جتنے بھی گرافکس ہونے چاہیے ہیں وہ پاور آف ٹو میں ہونے چاہیے مینز کہ تھائٹی ٹو بائی تھائٹی ٹو کی ریزولوشن ہونی چاہیے سکسٹی فور بائی سکسٹی فور ون ٹوئنٹی ایٹ بائی ون ٹوئنٹی ایٹ 512 بائی 512 یا 1024 بائی 24 یا up to so on تو ایک طریقہ تو یہ اور جب میں نے ان کی اے پی کے جنریٹ کی تو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب صرف ہم نے سین کے اندر 900 ایم بی کی جو فائل ہے وہ رکھی تو یہ میرے پاس اپروکسیمٹلی فائل بنیا ہے سائز جو اے پی کے کا بنیا وہ 10413 کے بی جبکہ جو 1024 ریزولیشن کی ایمیج میں نے صرف سین میں رکھ کے اسے اے پی کے ایکسپورڈ کیا تو اس کا 10407 تو یہ کچھ کے بی کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس میں آیا حالانکہ جو 1024 کی اے پی کے اس کا سائز زیادہ ہونا چاہیے مگر کیونکہ 1024 یہ ایک پاور اف 2 میں جو ایمیج ہے وہ اس کا میں نے سائز دیا ہوئے تو اس وجہ سے یہ کام آیا نیکسٹ جو اپٹیمائزیشن کے اندر یہ تو سائز کی بات ہوگی نیکسٹ جو اپٹیمائزیشن کے لیے آپ کے ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ 2 ڈی میں کام کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ جو اس کا میش کلائیڈر جو ہے وہ 3 ڈی میں ہوتا ہے تو جب بھی آپ 2 ڈی میں اگر کلائیڈر یوز کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پولیگان کلائیڈر جو ہے یہ آپ کم سے کم یوز کریں کیونکہ یہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے 2 ڈی میں پولیگان کلائیڈر اور 3 ڈی میں میش کلائیڈر جو ہے یہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو گیم ہے وہ لیگ کرتی ہے تو جہاں تک ہو سکے باکس کلائیڈر کو یوز کریں اور اگر بہت زیادہ اگر آپ پرفارمس چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سرکل کلائیڈر کو یوز کر سکتے ہیں تو سرکل کلائیڈر یا باکس کلائیڈر میں بیسکلی آپ کی جو پریسیجن ہے جو کولیگان ہے اس کی پریسیجن جو ہے وہ ایکوریسی جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے اگر کوئی ریجن باڈی ہے اس کی سپیڈ جب تیز آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر سرکل یا باکس کلائیڈر ہے تو اسے کولیگان کی ڈیٹیکشن میں جو ایکوریسی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی تو کوشش کریں کہ جہاں تک پاسیبل ہوں باکس کلائیڈر یا سرکل کلائیڈر کو یوز کریں تو یہ بیسکلی دو ٹپس تھی جو کہ ایمپورٹنٹ تھی اس کے علاوہ اگر آپ 3 ڈی میں کام کر رہے ہیں تو اپنے جو آپ کے موڈلز ہیں ان کے جو پولی کاؤنٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور ایک اور چیز اگر آپ کے پاس جو سپرائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ریزولیشن میں ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو آور رائیڈ فار انڈرائیڈ کرنے ہیں تو یہاں سے آپ میکس سائز اس کو ایک سٹپ ڈاؤن کر دیں اور اس کو اپلائیڈ کر دیں تو ابھی یہ فور ایم بھی ہے تو جب اس کو ہم کریں گے ایک سپورٹ کریں گے تو دیفنیٹلی اس کا سائز جو ہوگا وہ ہمارے پاس کام ہو جائے گا تو یہ ایک اور ٹپ ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ایڈٹ میں جا کے پروجیکٹ سیٹنگ اور فیزکس تو یہ کچھ فیزکس کی پراپرٹیز ہیں ان کو بھی آپ سٹیڈی کر لیں اگر آپ کی جو گیم ہے اس میں اگر آپ پرفارمس جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کچھ پراپرٹیز ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن آپ کو ان کی یونٹی کی افیشل ویب سائٹ پہ مل جائے گی تو وہاں سے یہ چیزیں بھی آپ جو اس کے ایٹریبیوٹ سے ان کو سٹیڈی کر کے آپٹیمائز کر سکتے ہیں تو یہ بس کے لیے کچھ جو مین چیزیں تھیں جو کہ بتانا ضرور تھیں تو اپٹیمائزیشن پہ مزید بھی لکچرز ہیں بہت زیادہ ہیلپ جو ہیں وہ آن لائن آپ کے پاس پڑھی ہے آپ وہاں سے سٹیڈی کر سکتے ہیں جو ایک دو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی موسیقی